جب ہم کسی شخص کی میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم وہاں دعا مانگتے ہیں اللہم من احییتہو منا فاہیہی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الائیمان اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ اور ہم میں جس کو موت دے تو ایمان پہ موت دے اسلام اور ایمان دو لفظ ہیں ان میں الفاظ اور معنی کے اعتبار سے پس اتنا سا فرق ہے ایمان نام ہے مان لینے کا اسلام نام ہے کر لینے کا ایمان کا معنی ہے کہ ماننا ہے سمجھائے تب بھی ماننا ہے نہ سمجھائے تب بھی ماننا ہے سمجھائے تو مان لیا نہ سمجھائے تو نہ مانا تو ایمان کس بات کا ہے ایمان اسیز کا نام ہے تصدیق بجمیع ما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے بس ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نظر آئے تب بھی مانتے ہیں نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں سمجھ آجائے تب بھی مانتے ہیں نہ سمجھ آجائے تب بھی مانتے ہیں جب یوں شرِ صدر کے ساتھ مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر دکھائیں گے جو کچھ تم بغیر دیکھے مانتے تھے آج دیکھ لو تم نے بغیر دیکھے مانا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تحدیں نگاہ اللہ کھول دیتے ہیں لو آج دیکھ لو تم نے بغیر دیکھے مانا اللہ تعالیٰ جنت کا بچھونا جنت کا لباس جنت کی چھنڈی ہوایں قبر میں دیتے ہیں لو آج دیکھ لو تم نے مانا تھا آج دیکھ لو دیکھ کر وہاں مانے گے اس کا فیدہ نہیں یہاں مانے اور بغیر دیکھے مانے اس کا فیدہ ہے بغیر سمجھے مانے سمجھائے تب بھی نہ سمجھائے تب بھی جب یوں مانے گے تو اللہ تعالیٰ پھر سمجھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں انسان کے اوپر دین امان اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت اللہ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے ایمان اسلام دونوں اللہ عطا فرمائے یعنی اللہ ماننے کی بھی تفیق دے اور مانا ہے تو اس کو کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے دنیا کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ماننے کی نعمت سے محروم ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مانتا ہے لیکن کرنے کی نعمت سے محروم ہے ہم نے ماننا بھی ہے اور ہم نے کرنا بھی ہے موسیقی